ہلو فرینڈ آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جب بھی میرے چینل اوپن کرتے ہیں تو آج کل آپ کو نیچے یہ لکھا نظر آ رہا ہے نا ویلکم ٹو آئی تو یہ ویلکم ٹو آئی اس لیے آ رہا ہے کہ یہ چینل میرے بھائی کا ہے تو میرے بھائی نے نیا چینل بنایا ہے تو جس طرح آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کی ہے تو اسی طرح میرے بھائی کے چینل کو بھی سپورٹ کریے گا اس میں بہت سی آپ کے لئے آپ کو اچھی ویڈیو ملیں گی ٹھیک ہے اگر آپ یوٹیوب کے حوالے سے کوئی چیز ویڈیو جاننا چاہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں آپ کو نہیں سمجھا رہی تو آپ میرے بھائی کے چینل پر کمرز کر کے اسے بتائیں تو وہ آپ کو سمجھا دے گا کہ آپ کس طرح اس کو بنا سکتے ہیں اس ویڈیو کو ٹھیک ہے اور آپ نے سپورٹ کرنی ہے ہلپ کرنی ہے اسی طرح میرے بھائی کی بھی ہلپ کریے گا یہ میرا چینل ہے کچن ویدھور اور یہ میرے بھائی کا چینل ہے ویلکم ٹو آئی ایم شور آپ لوگ بھی میرے بھائی کی بھی ہلپ کریں گے اور اگر آپ کو میرے بھائی کا چینل اچھا لگا تو اس کو آگے شیئر کریے گا اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کچن ویدھور آج کچن ویدھور میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے لگے ہیں وہ آلو بہارے کا شربت ہے فریش آلو بہارے کے ساتھ شربت بنانے لگے ہیں بہت ہی مزدہ اور بہت ہی ٹھنڈا اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ تیار ہوگا اور ٹیسٹ میں بہت ہی لاجواب ہوگا اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے میری ریسپی اچھی لگے اس کو لائک دو کریے گا آگے شیئر کریے گا اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ اور سسکرائب کرنا نہیں بھولنا بیل آئکر ضرور کریں جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سکرائب یا جو سکرائب کا آپ کو آپشن نظر آرہا ہے اس کو ضرور کریں اور بیل کا بٹن ضرور پریس کیا کریں اس سے آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے جو لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں کمرز کرتے ہیں ویڈیو پسند کرتے ہیں ان کا بہر شکری ہے اسی طرح آپ نے ساتھ دیتے رہنا ہے اب چلتے ہیں ہم اپنی اس ریسپی کی طرف اس ریسپی کے لئے مجھے چاہیے آدھا کلو آلو بہارے چاہیے ٹھیک ہے اور دو گلاس آدھا کلو آلو بہارے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ مجھے چاہیے چینی اور کالا نمک بس یہ چیزیں اور ہمارا آلو بہارے کا شربت ہے وہ تیار ہو جائے گا بہت زبدست ہے جلدی سے تیار ہونے والا یہ شربت ہے میں پاس ایک گلاس یہ دیکھیں جس طرح یہ میں پاس گلاس ہی سائز کا گلاس اس کے اندر میزر کرے آپ کے ساتھ دو کپ پانی دلتا ہے اس کے اندر میں د stabعت ایک گلاس اپنے پانی کے لئے لینا ہے یہ دیکھیں ایک میں نے پتیلی لے لی اس کے اندر میں آلو بھارے ڈال دیئے اس میں نے دو گلاس بھر کے پانی کے پانی دلیں جب ایسے میں اپنے چینی دلیں گے آپ اپنے حساب سے پھر سکتے ہیں اگر ہمیں تیسٹ کر لیں گے اگر ہمیں پھر سے بھی کچھ ہوتا ہے کہ بھارے تھوڑا سی کھٹے ہوتے ہیں تو چینی کب بھی لگ سکتی ہے تو اس کے اندر چینی کا مجر ہے ہمیں تیسٹنگ پر بھی ہے اپنے چینی کب پہلے ہمیں ڈال دیں گے ایک ساتھ میں ایسے میں چینی کا چمچ اس کے اندر ہم نے نمک دل دینا ہے یہ چیزیں ڈالتی ہیں نمک اور چینی بس یہ چیزیں اور اس کو پکنے کے لئے ہم رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں پین پتیلی کے اندر ہمیں آدھا چلی کا چمچ کالا نمک اس ساتھ میں تین چھتائی کب چیتی میں اس کے اندر چینی ڈال دوں گی ٹھیک ہے چینی کا ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم میزرمنٹ سے جو ہے وہ ٹیسٹنگ پر بھی ہوتا ہے اگر پھیکا لگے تو ہم ڈال سکتے ہیں اگر کچھ آلو بخارے ہوتے ہیں وہ کھٹے ہوتے ہیں زیادہ تھوڑے سے تو ایک کب بھی چینی جا سکتی اس کے اندر ٹھیک ہے اب اس کو اتنی در ہم نے پکانا ہے اوبالنا ہے کہ یہ سوفٹ ہو جائے ٹھیک ہے اور باس اس کو سوفٹ ہونا ہے تو باس یہ سمجھیں آپ کا جو شربت ہے نا بہترین سا آلو بخارے کا شربت وہ تیار ہو گیا جی یہ دیکھیں پراند اس پتیلی میں میں نے پندرہ بیس منٹ کے لئے باس ان کو بوائل کی ہے ملک کرنے کے بعد میں اس کو نکال لیا ہے سٹینن کرنے لگیا ہے اب اس کو ہم نے اس طرح دبا دبا کے اس کا یہ سارا پلپ جو ہے نا وہ اس پانی کے اندر آجئے گا اور اس کو اب سٹین کرتے ہیں اس کو میں نے سٹین کر لیا سٹین کرنے کے بعد یہ جو اس کا پلپ نکلا یہ ہے اس کا پلپ نکل گیا ہے اور یہ ہمارے پاس بہت ہی مزیدار تھنڈا تھنڈا جو کہ علو بہار کا شربت ہے بہت ہی جلدی 10-15 منٹ میں تیار ہونے والا شربت اس کو آپ آئیس کیوب ڈالیں اس کو فریزر میں رکھیں اور بہت ہی اچھا سا چیل کر کے آپ اس کو سک کریں بہت ہی مزیدار ہے چینی پوری میری ایک کپ کی تھی پہلے میں نے تین چوتائی کپ ڈالی پھر میں نے دیش کیا تو مجھے تھوڑا سا کام لگا کیونکہ اس نے ٹھنڈا ہونے کے بعد پھیکا لگنا تھا اس لئے میں نے اس کے اندر پوری ٹوٹل آپ نے ایک کپ ہی پہلے ہی سٹارٹ میں ہی آپ نے ایک کپ ہی ڈالنی تھی چوتائی کپ نہیں آپ ڈالیں گے آپ فول ایک کپ بھر کے چین ڈال دی جیے گا اور پانی ڈال دی جیے گا پانی اس کے اندر بعد میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ نے اس کو نمک ڈالنا ہے آدھی چائے کا چمبر نمک ڈال لی جیے گا کالا نمک ڈالنا ہے اور بس یہ ہمارا جو شربت ہے وہ تیار ہو گیا انسٹر شربت آئیے آپ اس کو اسی طرح شوگر لگا سکتے ہیں کلر فوسکو شوگر ہوتی وہ لگا لیں تو اس کے ساتھ اس کو آپ سورپ کر سکتے ہیں یہ اس کا طریقہ آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی طریقہ اس کی ڈیکوریشن کرتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا شربت آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور آگے شیئر کرئے گا اور میری ہیپ کرئے گا اور آپ کے پاس یہ جو بچ کیا ہے آپ نے اس کو ویسٹر مت کی دیئے گا تو اس کا آپ کا بہترین سا ایک وائٹنگ پیک بھی بنا سکتا ہے آپ اس کے ساتھ ایک وائٹنگ پیک بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی انسٹر اور بہت ہی بہترین گلو دینے والا یہ آپ کا پیک بھی تیار ہو جائے گا تو آپ اس کے اندر بہت سی یہ دیکھیں بفیت سے آخر کا کیابت یہ یقید کی آخر connais بہت ہی مکنی پیک بہت ایک کتے administr آلو بہارہ رنگت کو نکھارتا ہے اور ساتھ میں ایک خون کی کمی کو ادور کرتا ہے بھوک کو بڑھاتا ہے جسم سے فاصل مادوں کو خارج کرتا ہے یہ چہرے کے اوپر خوشنما آپ کے چہرہ کر دیتا ہے رونک جس سے چہرے کے اوپر آ جاتا ہے یہ نا گلو گلو سا ایسا ہے یہ کپس کو ادور کرتا ہے آلو بہارہ کینسل میں بھی بہت فائدہ مند ہے آلو بہارہ سے آپ کے جو پشاپ کی جلان اور گرمیوں میں اکثر ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے لئے بہترین ہے جلد کے بہت سے مسائل اس کے اندر موجود ہیں جو کہ آپ کے حل کرتا ہے داک دبے دور کرتا ہے اس میں موجود ویٹیمن سی ہماری سکین کے لئے بہت ہی ضروری ہے یہ ہماری سکین کے لئے سکین کو لمبے عرصے تک جمع رکھتا ہے آلو بہارہ اس کا پیک اس کو ڈرائی فارم میں بھی استعمال کرنا چاہیے تو اب یہ اس کے فائدے ہیں اتنا بہترین یہ کمال کا فروٹ ہے تو اب اس کا پیک ہم نے کس طرح بنانا ہے یہ دیکھیں یہ میں پاس ہے اس کے اندر میں نے چینی ڈالی ہوئی تھی ٹھیک ہے نا تو چینی جو ہے وہ سکین کو ایکسپولیٹ کرنے کا کام کرے گی ٹھیک ہے اور جو چاول کاٹا ہم اس کے اندر ڈالنے لگے ہیں یہ اس کے اندر اس لئے ڈالنے لگے ہیں یہ ایک سکربنگ کا کام کرے گا ٹھیک ہے جی ایک چاہے کا چمچ ہم نے اس کے اندر چاول کاٹا اور جو دہیں ہم اس کے اندر ڈالنے لگے ہیں ایک چاہے کا چمچ یہ بلیچنگ کا کام کرے گی ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہیں اس کے ساتھ ہی اس کو ہم نے مکس کر دینا ہے اور آپ اس کو اپنے فیس پہ فوٹ پہ ہینڈ پہ نیک پہ اس کو اپلائے کر گئے گا ٹھیک ہے زبردست ریزلٹ کے ساتھ یہ آپ کا جو پیک ہے وہ تیار ہو گیا یہ دیکھیں پرینٹ ہم نے جوس بھی بنا لیا اور ساتھ میں فیس پیک بھی تیار کر لیا یہ بلیچنگ کا کام کرے گا سکن کو ایکس فولیٹ کرے گا رنگ کو نکھارے گا داگ دبے دور کرے گا اور زبردست رنگ نکھارنے والا یہ پیک ہے جو سکربنگ کا کام بھی کرے گا ٹھیک ہے ایک ہی پیک ہے اور کام اس کی اتنے زیادہ ہیں ٹھیک ہے بہترین زرٹ کے ساتھ بہترین جوس اور بہترین فیس پیک ایک ہی ریسپی کے ساتھ آپ دو طرح کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں ایم شور آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اور یہ ریمیڈی بھی پسند آئی ہوگی ریسپی کے ساتھ ریمیڈی بھی آپ کو ساتھ میں نے شیئر کر دی تو ملتے بھی ریک نہیں اور ڈیفرنسی ریسپی کے ساتھ اپنا فی فیملی کا حیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا کوئی چیز سمجھنا آئے تو کامر باکسوں میں سے ضرور پوچھ دیجئے گا نئے آنے والوں کے لئے خوش آمدید میرے چینل پر ملتے بھی ریک نہیں اور ڈیفرنسی ریسپی کے ساتھ اپنا حافظ